سارے عالے بکھیوئی امت ایک اسم کے حاضر کی طرح ہے مسلمان اگر کسی ملک میں نماز پڑھنے والے کے نماز پچھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ دو کہ امت کی اجتماعی ہے ٹوپ چکی ہے سارے عالے بکھیوئی امت ایک اسم کے حاضر کی طرح ہے وحبیبنا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشرا ونديرا وداعیًا إلى اللہ بإذنه وسراجًا منيرا وصل اللہ تعالیٰ عنہ خیر خلقه محمد وانی واصحابی وبرک وسلم تسليمًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللہِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُّ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِكَ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وهو الغفور الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى وعنده مفاته الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال المبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وأيذن قال إذا عظمت أمة الدنيا نُزِعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهيان المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام بزرگو اور بھائیو اللہ جل جلاله وحمد نواده نے ایک بڑی اونچی محنت کے لئے بڑے کام کی نسبت سے ہم سب کو جمع ہونے کی تنفیق دی ہے اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمالے ہم تو جمع ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے غم کی نسبت سے آپ کے درد کی نسبت سے آپ والی فکر کے نسبت سے ہمارا یہ جمع ہونا میرے بزرگو عصر زمین پر انسان انسان بن کر زندگی گزارے اور عصر زمین پر جس مقصد کے لئے اس انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس بڑے مقصد کی نسبت سے ہر آدمی اس کے دل میں اللہ تعالی کی معرفت آوے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اعتماد بنے اور آپ کی تعلیمات یقین میں آوے میرے بزرگو یہ ہمارا جمع ہونا اس امت کی پوری امت کی نسبت سے ہے اور پوری امت امت بن کر زندگی گزارے جس سطح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے یہ اجتماعی محنت اس مبارک محنت کے ذریعہ امت پھر اس سطح پر پہنچے میرے بزرگو ایک بہت بڑا مقصد ہے جس پر زندگیاں لگانا جان کھپانا مال کھپانا اور یہ امت صحابہ کے جذبے کو لے کر مرنے کے جذبے سے امت کو یہاں پہنچانے کی نسبت سے نقل و حرکت پر آئے اللہ تعالی نے بڑی بڑی فکر بڑے مقصد کے لیے ہمیں یہاں جمع ہونے کی تنفیق دی ہے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ننید دکوری اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ تعالی اللہ تعالی اور ویرند نوکت ترکاہ ویرند نبی وڑی سندھنے کارہ اند طوٹر البیل ونڈ سیرود اللہ تاوفی سیدھ دکی اس مہ ویرند نوکت نبی صلی اللہ علیہ السلام نبی صلی اللہ ویرند نوکت 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 نبی سندھنے انamenیں eternityiskochanی اللہ ہی علیہ وسلم وت 위해서剩tech یہ جو مجمع پہلے آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سبقت کرنے کی توفیق دی اللہ نے انہیں پہلے پہنچایا ہے اس مجمع پر ایک بڑی ذمہ داری ہے اگر یہ مجمع اپنی ذمہ داری پر کھڑا ہو جاتا ہے اپنی ذمہ داری کو نباہ لیتا ہے تو پھر آنے والا ایک ایک فرد اس مجمع میں تو کہاں کہاں سے بندے قربانیاں دے کر شریک ہو رہے ہیں لوگ راستوں میں ہیں ریلوں میں ہیں پہنچ رہے ہیں یہ جو مجمع آیا ہوا ہے میرے بزرگو جتنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے فکر کو لے کر آپ والے غم کو لے کر صرف اپنا نہیں بلکہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو پابند کرتے ہوئے ہمیں اس پورے مجمع کی فکر کرنی ہے کہ یہ سارا مجمع کس طرح سے اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے ہیں اس اجتماع سے اس اجتماع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے درد اور غم کو لے کر آپ والی فکر کو لے کر آپ والی محنت کو لے کر وزائے اپنے گھر کو جانے کے اللہ کے راہ میں جا رہا ہو اللہeso thuwpreh 좋아요 نمکک آरமத்துலே உند Kara موند sensor و hacker ups allaha hub ali this is one of our this is one of our one of our one of our this is their and one of our all of our people melting Tamara Nina we can پادہ ہاتھ کونڈ نام اینگوں میں ورکودیا مجمعہمید ورکودیا مکلمید اُلائپی سیدو وقتی اس کے ساتھ انگیں وندہ ورحل کلندہ ورحل نبی هر وڑی ای کوالے ایڈتت کوئنڈ اہوں وڑی ایڈتت کوئنڈ تمہوں وڑی ویڈکی تیرم وغیرک پاہرمہ اللہ وڑی ای پادہیل سلکودیا ورحل از ایدت کو ایسیم وقتی اس کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا جب آپ کو نبی بنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے پر اور آپ والی فکر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے نسبت سے کبھی آپ کا غم آپ سے جدا نہ ہوا کبھی آپ کی فکر آپ سے جدا نہ ہوئی قانمتواصل الاخظان وہ دائم الفکرہ نبی اوڑے کولے یوار رندد نبی اوڑے کولے یوار رندد یوڑوں کوئی اندازہ رندد نبی اوڑے کولے یو پولد نبی پٹم پڑے دو اینڈے نال مودل اوڑے کولے اوڑے سندھ نی اوڑے ویٹھ ودینگی داہ نینگی داہ اللہ کانمتواصل احزان اوڑے نرندروں ماہ کولے پڑے 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 والاہ رندہ رندہ یہ سمک کی ذمہ ہر کلوہ پڑھنے والے کے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی ذمہ داری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کام کی ذمہ داری ہے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیا ہے اس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ ذمہ داری بتلائی ہے اے میرے نبی آپ کہہ دیئے لوگوں سے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ میرا یہ بلانا حق ہے اور سچ ہے اور یہی میرے متبعین کا بھی راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین کون لوگ ہیں مفسرین یہ لکھا ہے جو حضور پر ایمان لائے وہ سارے کے سارے حضور کی متبع ہیں ان سارے ایمان والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کی ذمہ داری ہے اوہر مسلم کلکم نبی اہرڑے کولے تنوڑے کولا ہی اڑتو کلوو دی کٹا ہی ہمارا کردی نبی اہرڑے پروپائی تنوڑے پروپا ہی اڑتتے دی نرے ویٹتے دی اوہر مسلم میدی اللہ تعالی پروپا کرک اندام اللہ ترمریل سلو ملوذی قل حاجی سبیلی ادعوو الاللہ علا بصیرہ انا و من اتبعنی نبی اہرڑے پروپا کرک اندام یہ سبتہ ایتی دی سلوڑنگل یہ دان انوڑے پادے یہ نان اللہم بک ملکی ہندین نان اللہم بک ملکی ہندین علا بصیرتین یہ علای پر ستیم نان انبک ملکی نہ دو ستیم یہ انوڑے پادے ادعوو الاللہ نان اللہم بک ملکی ہندین نان اللہم بک ملکی ہندین یار اللہم انہیں پیمپٹ ہندین اہرڑے پروپا کرک اندام اللہم بک ملکی ملکی پرزان مفصیر انگل سلوڑے ہندہ یہ نبی اہرڑے پیمپٹ ہندہ یار کلیمہ سننا رہڑے اپٹی پٹے اوہر آنگلوں پنگلوں نبی اہرڑے پیمپٹے کودی اہرڑ اوہر میند نبی اہرڑے پروپا یہ سارا مجمعیت تے کرے کہ ہمیں دائی بن کر یہاں رہنا ہے دائی بن کر رہنا ہے اوہر نبی اہرڑا ہم کہو نا پوچھو نا ارے دائی بن کر رہنا ہے تو کیا کیا کہہ رہے نا ہاں لکہ رہے نا نہ کہہ رہے دائی آہر کرنا ہے انشاءاللہ میں نے کہا نا انشاءاللہ نا ماشاءاللہ کیسے سنا سنتے ہی نہیں دائی بن کر رہیں گے سب بات تو جب بنے گی جب ہم سب دائی بن جاوے تو سب دائی بن کر رہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک خادم ہے یہودی کا بچہ ہے بیمار ہو گیا بیمار ہو گیا آپ اس کی عادت کیلئے گئے ہر وقت آپ کو یہ غم لگا ہوا ہے کہ کیسے یہ بندہ اللہ کو پہشان لے کیسے یہ بندہ اسلام کی مطابع زندگی گزارنے والے کیا کیا بھئی منع کیا یہ کیوں گدر رہے ہیں اب یہ بیٹھنے سے نہیں ہوتا وہاں راستہ روح دو یہ کیوں گدر رہے ہیں بھئی یہاں روکو سب کو کیوں یہاں سے گدر رہے ہیں کسی کو جانے مت دو یہاں سے کرد سلا دیں گے ایراد پروپاں گا نلنگے میرے بزرگو اور بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ نوجوان بیمار ہو گیا آپ اس کی عادت کو گئے آپ نے اس کی فکر کی کہ کیسے یہ بندہ اللہ کو پہچان لے کیسے یہ بندہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے بیماری کی حالت ایسی تھی کہ اس کا انتقال کا وقت قریب ہو گیا آپ نے یہ حرشت کی کہ کس طرح سے یہ یہودی کا بچہ اسلام کے ساتھ دنیا سے جائے تاکہ ہمیشہ کی جہنم سے بچہ جائے آپ نے اس کو دعوت دی اس کے باپ وہی بیٹھے ہوئے تھے باپ کی طرف دیکھا باپ نے کہا آقے عبدالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ اللذی انقذ بی نفسا من النا ایک آدمی روے زمین پر کلمہ پڑھ لیتا ہے آپ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے جہنم کی آگ سے بچ گیا آپ نے شکریہ آدھا کیا تمام تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچنے کا مجھے ذریعہ بنا لیا ہے حبیش صلی اللہ علیہ وسلم اہورک پانی ویڈی سیدھ کنڈرندہ اور یہ دو سرور اور اب tapی ویڈی سیدھ کنڈر dolls زیدھ الغanten محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام دیا گیا ہے یہ امت اگر اپنی ذمہ داری پر سنے گی اپنے قائدوں پر آئے گی تو میرے مزنوں کو ایمان کمال درجہ نہ پرچے گا اور ایک آنکھ میں کامل درجہ پر آئے گا اللہ تعالیٰ نے اس مبارک محنت کی تاثیر رکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مسلمان ہر قلبہ پڑھنے والا توحید کا دعائی تھا رسالت کا دعائی تھا آخر کا دعائی تھا اس دعوت کے ردیجے ہیں جو دین اللہ کی طرف سے آیا مکمل طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی پر آئے گا آسانی سنگین ان کی زندگی پر آئے گا ہوتا ہو یا چھوٹے ہو یا بڑے ہو جو دعوت پر تھا دعوت کے نتیجے میں اس دعوت پیدا ہوئی بھرہ ہی ملکہ پھر آئے گا امت کی مرگی ہوئی امت کی حول تو مرگی ہوئی میرے بزرگوں یہ مجمع جو آیا ہوا ہے یہ مجمع کام کرتے ہیں تو گھر اور کارووار میں مجمع کو ملک کرتے ہیں ازتماع کو ازتماع سے بھی کرنے والا وہ مجمع ہے جو رباہ کرتے ہیں جن پر ہوتا ہے کہ ہوتا ہے زیادہ امام اس کا بڑے گا اور زیادہ اس کے رقین میں تبدیل آئے گی زیادہ آخرت کا یقین اس کے طور پہلا ہوگا تو حفید و رسالت زیادہ اس کے طور پہ بیٹھ کریں بیلے مزرگوی یہ مجمع مزرگوی صلی اللہ علیہ وسلم غم کی رزمزے مزرگوی علیہ وسلم کی رزمزے اپنی مجمع کریں اپنی وقت کی حفاظت کی فکر کریں اور آنے والے مجمع پر لحلت بھی کریں سب دیکھ کرو ہم سب کیا ہی مجمع کر چلیں گے اور آنے والے مجمع پر لحلت کریں ellow یہ مجمع پر لحلت کریں یہ لیک liz تو یہ لیکن ہے یہ ہر لیکن ہے یہ لیکن ہے یہ لیکن ہے یہ لیکن ہے یہوں کیın نہیں 섯 ہے ہم ٹھے ٹھے ٹا ٹٕ ٹھے ٹ٠ ٹoro asonable ٹھے ٹ کے موسیقی 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 مزید ڈالے ہیں ان کو کرتے ہیں اور فور ان کا اندر کا دائیا کیا ہے دو پہنچ آدھیوں پر محنت کر کے لائے دوسرے بھی محنت کر کے چار آدمیوں کو لائے اور نو آدمی جن پر صدیق اجبر نے محنت کی تھی وہ سارے کے سامنے اچھرے لوگ اچھتے ہیں میرے بزنگو یہ امت پہنے دن سے دعوت پر تھی تو بھائی ابن عامدو سی پہنے دن سے گائی بینے ایسی بھائی بزنگو حضورؐ احمد حضورؐ جب انہوں نے موہم صلوار صلی اللہ کو پہچان دیا انہوں نے دو پہنے کے لئے لہوٹ کے کام میں کتنا سارا دیا ہے لہوٹ کے کام میں سارا مال لگایا لہوٹ کے کام میں سب سے پہرے نبی کو تیاسہ دیا ہے سب سے پہلے جو تسلی کا سامان بنی ہے حضرت خدیجہ بنی ہے میرے بزرگو یہ اسلام دنیا میں جو پھیڑا ہے اور دلوں میں اللہ کی معرفت جو آئی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور لبوت پر جب اعتماد بنا ہے میرے بزرگو جب اس کے پیچھے اپنے کو تھکایا گیا ہے دعوت کے میدان میں اپنے کو اتارا گیا ہے دعوت کے میدان میں اپنے کو تھکایا گیا ہے پھر جا کر اسلام کیلئے راہ بنی ہے ایک ایک بندے پر رہلت کرنی ہوتی ہے تب جا کر امت تیار ہوتی ہے بھائی اللہ کے واسطے موبائل بند کرو موبائل بند کرو یہ بہت غلط بات ہے یہ یہاں بیٹھے ایمان کی باتیں سن رہے ہیں موبائل پر باتیں کر رہے ہیں ایمان نے شنگل کے کرو موبائل کے کرو سنا محبری طورہ رکھ دے آفنیو چھئی ہے توجہ دھیان سے بات سنو حضرت ابو بکر صدیق طضی اللہ حدث لہ 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 ورحل یپپوڑی دیسرہ تھی اٹھکوں دار ہلو அதே نالیل உلایپ ویسید 5 نببر ہلائی کنڈوں دار ہل مرنال உلایپ ویسید 4 نببر ہلائی یپوڑی دیسرہ تھی اٹھکوں دار ہلو اہمین کی دائیہ 6 نببر ہلائیل سیرا لیکنerdem ا سے خدم حاضر اوسکابدہ نبیہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتا ہے میرے بزرگوں جو زندہ داری داری سے سید انبیاء ہونے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی محیظ میں داری دعوت کی عمل کی اس عمد کے فرد کی ضرورت اللہ کی رشان و ملوان ہون قرآن جنیل میں اس کو بہتی صاف صاف واضح طریقے پر خرمہ دیا ہے میں نے اس کیا ایمان اللہ کے ہی اسلام میں داخل ہوتے ہی فورا انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف جا رہا ہوں اور میں جا کر ان کو دعوت جنوی جنہاں جس سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد کو دعوت کی والد نے اپنے اپنے والد کو دعوت کی یہی آوال مسجد ہے ان کو کرتے کرتے بیوی نے اپنے شعر پر احتمال کرتے میرے بزرگو کلمہ پا ایمان کہتے ہیں اسلام کی اسطلاح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین گاہ میرے بزرگو اور جو ہے محت میں کہتے ہیں ایمان کسی کے اعتماد پر کسی کی بات کو ایمان کہتے ہیں میرے بزرگو تفیرین نے عمر جب اپنی قوم مقابی ہیں ان پر محل کرنے کے لئے تو اور اپنے پاپنے والد سمجھونے تفاہلین کی بات اندر سے بتعصیر ہوگئے اور اندر سے اپنے مرنے کے بعد اسی یہ جذبہ پیدا ہوگیا کی چلیں سمجھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعا کرائیں گے اور ملاحب ہو جائے ہویا میں نے تو بہت بات کی بہت سمجھایا بہت ہی بہت رشت کیا لیکن انہوں میں بات مانتے کی تھی چمار سے جو ہے واپخہ ہے سیدن عبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شکریہ اور یہ درخواستی تھی آپ میں نقوم کے لیے قبیل دوست کے لیے بدعا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھا دیئے ساما کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ نبی کو دعا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھائے اور آپ نے ان کی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے گا بجائے دعا کرنے کے آپ نے ہدایت کی دعا کریں یا اللہ درست قبیل کو ہدایت عطا فرما جنہ جنہا آپ نے فرمایا جاؤ اے تو خیلی قوم کے لیے ملاقاتیں کرو دہنت کرو تمہارے جیسے بہت لوگ ہیں تمہاری قوم دے گا اللہ نے تم کو اپنی مارکتی تمہارے جیسے بڑی بڑی صلاحیت کا بہت تمہاری قوم دے گا تمہارے جیسے بڑی بڑی صلی اللہ علیہ وسلم مقامی کام کرتے ہیں تو گھر اور کاروبار میں رہتے ہوئے مقامی کام کرتے ہیں اللہ کے نبیرے جوابانی اور جو ہے تفائیب اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم میں مہر چکے دی ہیں اللہ علیہ وسلم نے گھر اور کاروبار میں رہتے ہوئے گھر کاروبار کے تخادر کو پورا کرتے ہیں اپنے مقام پر ان آمال تا فاغند بن کر چندہ پر پارکتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے مقامی کام کرتے ہیں میرے بزر کوئی اکسامی ہیں جندو بن جنادہ وہ بھی انہی کے قوم میں تھے ایمان لائے کہنے لگے میں تو بہت دنوں سے سوچتا تھا سورہ ہے چاند ہے اور انہی رات ہے اور دن ہے اور پیماری ہے اور صحت ہے گرمی ہے اور سردی ہے معصبوں کا تقدینی ہے اتنا مولا نظام سارے عالم کا اس کا ظرم کو چلانے والا ہے لیکن کون بتاوے دانت دونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی جب دفعی ابن عمر دوحیت کی دعوت میں کر آئے تو انہی سمجھ گئے ہو ہو جس ذات کی طرح تھی اس کی دعوت میں گلت آئے چنانچہ ہمارا سینہ کھو گیا اور ہم نے کلمہ پڑ گیا میرے بزرگوں جب دعوت چلتی ہے مولید کی جب دعوت چلتی ہے رسالت کی جب دعوت چلتی ہے آخرت کی تو انہی رسالت کی مخنوق کا تاثر اور یقین دنوں سے نکلتا ہے اسباب کا پہنے ہوئے اسباب کا تاثر دن سے نکل کر حضرت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے یقین دنیا کی فانی زندگی کے دوکر سے نکل کر آخرت کی عبدالعباد کی زندگی کا یقین قیدہ ہوئے ہیں موسیقی 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 زندگی رفتر میں ہی اور دوسر میں آپ کو م error کریں گے اس در آنٹر بدلے کے کام میں نے طرف سمجھ دیا سمجھ دیا اے والد وقت سمجھ دیا پر تمودے نے طرف لیا شریف صلواتے گے نبی恒ر وید اولا نبی مغیران بازجائے نبی ازر وید اولا نبی مغیران بازجائے آسونے نمبودہ نیما ناسکل بیرن کے ملادہ من کی سمدہ رہا ہے تو فیر دوسر دیالا تو در سمدہ رہے ہے سنکنڈانی یا لو میں ہندنی اسے یہ پہور Smack رہا ہے اسے رہے تک رہا ہے کہ لی نراسی اہی نبی سلاللہ السلام آدھتے شرح راگال یوڈے سملائیں گاڑے شیچکولہ بلے اہلکہ صحابہ بڑھنگل اہلکہ بدوہ سلی مل ینپگاہ نبی نے ایورگل نبولے آہاں نیراسی آہاں تُرِبہاہ سلو ملدے نبی اوہل کئی ویرت ہندہ راگل صحابہ ملنگی ویرت ہندہ راگل صحابہ ملنگی ویڑھنگی راگل نبی اوہل اپناد ساتھ بدوا سیا پویر آرهل داؤس کو تو تکرمی علیہنگی ویڑوں یہنفی ایدرپااؤث کنیدہؑ ننکیند آرهل نبی اوارهل تنوڑے کئیو ایرات تینارو سنن آرهل یا اللہ داؤس کو رائناد تیناروکی ہیدائیت ہے کruپایا یا اللہ داؤس کو رائناد ہیدائیت ہے کruپایا ایدر دوا سیاید آرهل نبی اوارهل اللہ حمدکم اوہلہ رائنای کچھ سر صحابتنا ہی راهای سبب فرمیں یاستم یاستم ملت یاستم 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 ہے تو لچے ٹھیک وہ ، کا چلیں ، ہے اس وقت پروش کرتے ہیں اب پروش کرتے ہیں اس وقت پروش کرتے ہیں اب حضرت علیہ السلام اندازہ علیہ السلام خریب کا مشمکہ خریbright خری�� جیف Choice جیف جیف شخ 96 موسیقی 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 اور سارے آلم میں سونے والی بھی نیت کریں سارے دنیا میں جاگتا ہوں ہا آئی شخص دیدی تعریف والوں میں تشریف یہ ہے طائف والوں کے ساتھ ہیں حضرت عائشہ ملی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو اس دعوت کے پیٹان میں کہاں تقریف آئی ہے طائف تشریف لے گئے اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو اس دعوت کے پیٹان میں کہاں تقریف آئی ہے مقامی کام کریں اور ملت کننے والوں کو تیار کیا اور تاکاوت کے رہے ہیں امت تجار کی ہے طائف کے خواہ اس نے کیا سید کیا طائف کی آم نے کیا سید کیا یہ کے بعد دیگے پتھر برسائے آپ کی پیٹان میں ہم سے درمار ہو گئی جو تھی اُردی آتا میرے بزرگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھن کھٹا کر واپس آئے اور آ کر آپ فورم انتر کبریل آئے اور دو پہاڑوں کے فرشتے آگئے ایک مکہ کا پہاڑ ہے تائم کا پہا اور یہ کہا کہ بس آپ کو جو لے دیجئے ہم دونوں پہاڑوں کے لینادے یہ ختم ہو جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ نے ہی سن رہے ہیں تو کل ان کی نسل سنے گی ان کی اولادیں سنیں گی چنانچہ اللہ نے کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات میں بن فقیر قبیرے کو اسلام لانے کے ارادے سے مکہ پہنچا دیا میرے بزرگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمجین ہو کر تھک تھکا کر ایک اگروں کے باپ کے سائے میں آ کر دی باپ کے مالی کوئی طرح سے آیا اپنے غلام سے کہا لے جاؤ انگھوں کے خوشیں دوڑ کے لے جاؤ اس آمدے پیش کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں اس آنگھوں کے کھانے سے پہلے آپ نے اس آدمی سے دو غلام تھا اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے اس نے کہا میرے نام آتاس ہے پھر پوچھے کہا کہ رحمی رہ لے ہو کہا میں نینوہ شہر پر رہ لے ہو پھر آپ میں ایک شہر ہے نینوہ یونس علیہ السلام کا شہر ہے وہاں کیوں بچے بچے جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام وہی کہتے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر کے ہو اس آدمی نے کہا کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے ہونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے آپ نے خلوائے ہیں کہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور میں اللہ کا نبی ہوں اور توی نبی کا بھی ہوتا ہے آپ نے اس کو تعاوی کی اور یہ رات آپ نے اس اداس کے سامنے کی اداس نے کل وقت کی آپ طائف والوں کی فکر کر رہے ہیں طائف والوں طائف کی طرف سے تکریفیں اٹھا کر آ رہے ہیں اور آپ کو یہ غم نبا ہوئے ہیں کہ ایک آدمی کیسے ہلایت پر آ جائے ایک آدمی کیسے میرے کلمہ پڑھ لے اور ایک آدمی کیسے داری بن جائے آپ نے ایک ایک فکر پر دیلت پر کے ایک امیت بنائی ہے اللہ حب السلام کو آپ کو یہ فکر کے لیے قبول کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہوڑی کو لئے توڑی پہ یونر ہوئے ہیں یہ خالات کا تذکرہ عائشہ رضی اللہ تعالی ام المومینین اہوڑی نبی اوڑی ام اللہ کے اندر صندر پر تل سرمانگل ادیم آخر ایر پٹ دے ادیم آر تلللللللللللللللللللللللللللللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل سنار تائف کุético سلی ہندہ الھی ہنگے الوغوا نب Rome مکھیئے اصطرر famil ہنگے تو ہوا لہذا ہنگے تو ہوا نب Rome adequate Savannah جیسک crochしょう مت Luke ابتحدث اللحظ ابتحدث PS ایسی ملے 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 ایسی مل ایمان 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 ایم اور为ہ لوگم نہیں علیہ کے لئے موسیقی 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 کہ اللہ دارہ کا حکم حکم آ جائے اور ہم یہاں سے باہر جا کر جہاں حجرت کے لئے اللہ کے طرف سے حکم آ جائے ہم وہ حجرت کر کے دعوت کا کام کریں اور اللہ کے بندوں میں روح کریں چونکہ کام سارے عالم کا اور ذمہ داری سارے عالم کے انسانوں کی اللہ دارہ نے اس عمد پر ذمہ داری جاری ہے سارے عالم کے انسانوں کی چنانچہ میرے بزرگو حکم آ گیا ہے اور اللہ عمد صلی اللہ علیہ وسلم دو بہر کے رکھرے جب جرام لوگوں کی ہم دو بس کم ہوتا کی ہے سنہ کا ہو جاتا ہے آئے فتح صدیق اگر کے گھر گئے اور جا کر اس خبر کو حجرت کی خبر کو صدیق اگر کو بتانے کے لئے آپ نے یہ فرمایا کہ ابو بکر میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن تمہارے گھر آنے بچے تمہارے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے لئے گھر والوں کی آپ فرما نہ کریں آپ سب کے سامنے آپ فرمایا آپ فرمایا ابو بکر حجرت کا حکم آ رہا ہے حضرت عبو بکر سے اس خبر کو سن کر بہت روئے بہت روئے بہت روئے بہت روئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے دیکار کیے تو خوشی کی خبر ہے حجرت کا حکم آ رہا ہے تو خوشی کی خبر ہے ابباد جان اتنا کیوں رہے ہیں فرمایا ہم نے آج معلوم ہوا کہ ایسے غم نر ہویا جاتا ہے اور یہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے ہم نے آج معلوم ہوا ہنگے نہیں رہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اس وقت میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بکر جاتا ہے لیکن گرمانوں کو کس کے حوالے کر رہا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم نے گرمانوں کو اس ساتھ کے حوالے کر رہا ہوں جس کے حوالے حضرت عبراہیم علیہ السلام میں حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل کو جس کے حوالے کیا تھا میں اسی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں میرے بزرگوں یہ حجرت کر کے گھر سے نکل گئے اور تین راتیں سب کو معلوم ہے تین راتیں جبل سور میں گزاری ہیں تین راتیں کس قدر مجاہدے کی ہیں کس قدر حالات کی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر عبو بکر حجرت کی تین راتوں میں سے اگر ایک رات کی نہیں کی اگر عمر کو دے دیں تو عمر اپنی ساری زندگی کی نہیں کی ابو بکر کو دینے کے لیے تھی آ رہا ہے آپ اندازہ لگائیے کس قدر مجاہدے کی تین راتیں ہیں ان تین راتوں کے گزرنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر ایمان والے رہبر کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جب حجرت کا سفر شروع کیا ہے راستے میں جا کر رہبر نے کہا راستے میں جا کر رہبر نے کہا یہ دو راستہ ہے ایک راستہ قریب کا ہے ایک راستہ دور کا ہے لیکن یہ قریب والے راستے پر دو ڈاکو رہتے ہیں وہ لوگوں کا مال چھیندے ہیں راستہ پورا آمن نہیں ہے یہ دور والا راستہ آمن کا راستہ ہے آپ کدھر سے چلیں گے آپ نے فرمایا چلو ادھر سے چلیں گے جہاں دو آدمی رہتے ہیں ڈاکو آپ کی حرصے ہوئی ان دونوں کو دعوت دیں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے اور وہ اللہ کی دین کا کام کریں میرا کام کریں میرے بزرگوں اور بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جب وہاں پہنچے تو وہ دونوں ڈاکو آگئے آپ نے انہیں دعوت دینی شروع کی آپ نے ان سے بات کرنی شروع کی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہدایت عطا فرمائی دونوں کو ہدایت عطا فرمائی اس سخت حالات میں بھی آپ اپنی ذمہ داری پر چل رہے ہیں آپ اپنے کام پر چل رہے ہیں میرے بزرگوں اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پہلے پہنچایا ہے ٹھیک ہے رات کا سفر کیا ہے دور دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں لیکن میرے بزرگوں ہمیں اپنے بارے میں بھی فکر کرنی ہے کہ اس اجتماع سے پورا پورا فائدہ ہمیں حاصل ہو اور اپنے تل کو سن جائے کہ دیکھ تجھے رہا سے اللہ کے حاصل میں نہ قدرہ نہ ہونا ہے دوسرے آنے والے مجمع کی پرمینت کرنی ہے تاکہ آنے والے مجمع کی سو بھی سے تشکیل ہو اور یہاں سے پہلے ہو کر اللہ کے راستے میں روانہ ہو رہے ہیں یہاں سے اجتماع سے پورا فائدہ ہوں پھائیں اور یہاں سے واپس ہونے کے بجائے اللہ کے راستے میں روانہ ہو رہے ہیں جس قطریہ امت اپنے کام پر آوے گی اپنی ذمہ داری پر آوے گی دعوت پر آوے گی اپنے نبی کے غم پر آوے گی میرے بزرگوں آلم نے انسانیت کو انائیت ملی ہر کرمہ پڑھنے والا اپنے رسے پر قائم ہوگا مولانا ایسا شاہ فرماتے ہیں اگر آپ اپنی ذمہ داری پر چلیں گے ہمیں اپنے ایسان کو دین پر استقام تاثر ہوگی اور دائرہ اسلام بھی وزی ہوگا اور ذمہ داری شورد ہوں گے ہمارے گھر کا دین متاثر ہو جائے گا ہمارا اپنا ایمان متاثر ہو جائے گا میرے بزرگوں بڑی ذمہ داری کینس بس یہ اللہ تعالی نے ہمیں ہو جائے ہمارے گھر کا دین متاثر ہو جائے گا میرے گھر چلیں گے میرے گھر چلیں گے گھر چلیں گے نکہ دیکھنو مٹھر payment بھی سبحثہ سبح Experien موسیقی 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 ابoux بککر رضی اللہ حض mesnam Preтак ابoux بکر رضی اللہ حض вм sagte موسیقی 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 موسیقا 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 اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب لوگ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں بات سمجھ میں آئی نہیں آئی ارے سمجھ میں آئی کی نہیں تو سب تیار ہیں دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں اور اپنے ملک میں چار چار مہینے کے لیے بھی تیار ہوں اور اسی کے لیے ہمیں سارے مجمع پر مہیند بھی کرنی ہے کون کون بھائی نقد اس سشتما سے جانے کے لیے تیار ہو گئے کون بات سننے کے بعد کون بھائی نقد اس سشتما سے جانے کے لیے تیار ہو گئے کون بھائی نقد اس سشتما سے جانے کے لیے تیار ہو گئے وہ بھی کھڑے ہوں اور یہ مجمع نقد تیار ہو کر کھڑا ہوں جن کے تین تین مرتبہ چار مہینے لگ گئے وہ بیرون کے راتے سے کھڑے ہو جائے تین مرتبہ ہندوستان میں اپنے ملک میں چار مہینے لگ گئے وہ بیرون کے راتے سے کھڑے ہو جائے دور صحابہ میں سو فیصد مسلمان مسجد میں بلائے جاتے اور تقاضوں پر تقسیم کر دی جاتے لکھئے 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 کھڑے ہو کے لکھئے جو کھڑے ہیں درہا قریب آجائے باقی لوگ سب تے گئے مجمع جوڑنے والی جماعت اس کی بھی فکر یہی ہونی چاہیے ایک ایک آدمی کیسے قبول ہو جائے اور ایک ایک آدمی کیسے نقد یہاں سے اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کا کام ذمہ داری سے کرے تشکیل والی جماعت کی بھی پوری یہی فکر ہونی چاہیے تشکیل والی جماعت تشکیل والی جماعت بھی دیکھا ہونے چلتے ہیں انشاءاللہ